بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ سب جانتے ہیں کہ آج کل میچ ہو رہے ہیں میں خود بھی بڑے شوق سے دیکھتی ہوں میچز کو ماشاءاللہ ہمارے بچے کرکٹر بچے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں میچ جیت رہے ہیں سب کی دعائیں رنگل آ رہی ہیں اور میں خاص طور پر ان بیٹوں کے لیے جو اکثر ایکسرسائز کیونکہ ان کے بہت ہارڈ ایکسرسائز ہوتی ہے ایکسرسائز کرتے ہوئے فیلڈ میں اکثر ان کے کھچاؤ آ جاتا ہے پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے تناو آ جاتا ہے اسابی اور اس کے لیے جو میں تیل لے کے آئی ہوں یہ اپنے ان بیٹوں کے لیے خاص و خاص اور عام بہن بائیوں کے لیے جن کو پٹھوں کا تناو کھچاؤ اور جسم کی مختلف دردیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے یہ تیل بہت مفی تیل ہے جو کہ میں اب بنانے جا رہی ہوں چلیے ان چیزوں کی طرف ویوز آپ نے یہ ایک پاؤ تیل ہے ایک پاؤ تیل کی بہت تیل ہے یہ آپ نے دس تولہ لینا ہے مطلب آدھا پاؤ آپ نے یہ تیل لینا ہے اس کو ایک بطن میں ڈالنا ہے اور جو چیزیں آپ نے لینی ہیں اس میں یہ اک یہ اک جو ہے یہ خدرو پودا ہے اور بہت مفید ہے یہ اس کے پھول کا اندرونی حصہ ہے یہ آپ نے لینا ہے ایک تولہ ایک تولہ ہی آپ نے ریوند اور سارا لینا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پنسا سٹور سے آسانی سے مل جائیں گی اس کے بعد آپ نے یہ تکمے بھنگ برگ بھنگ اگر آپ کو مل جائے تو وہ بھی بہت مفید ہے اگر آپ کو برگ بھنگ نہیں ملتا تو آپ یہ تکمے بھنگ بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ بھی آپ نے ایک تولہ ہی لینا ہے اس کے بعد سونٹ سونٹ جو ہے یہ اس طرح کی شکل کی ہوتی ہے یہ سکھی ادرک ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے ایک تولہ ہی لینا ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے موٹا موٹا کٹ لینا ہے ویورز ان تمام چیزوں کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ایک طولہ لینے کے بعد آپ نے اس کو موٹا موٹا کوٹ لینا ہے اس آئل کو آدھا پاو آئل جو دس طولہ آئل ہے اس کو آپ نے ایک برطن میں ڈالنا ہے ہلکی آنچ میں ان تمام چیزوں کو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے جب یہ ساری چیزیں جل جائیں گی تو پھر آپ نے اس تیل کو تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے چھان لینا ہے چھان لینے کے بعد آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے محفوظ کرنے کے بعد ویورز اس کو جہاں بھی آپ کو آسابی کھچاؤ ہے پٹھوں کا کھچاؤ ہے کوئی جیسے کہ کوئی بھی جسم میں تکلیف ہے درد ہے اس کے لیے آپ نے اس کو مالش کرنے کے بعد گرم کا پپڑے سے لپیٹ لینا ہے مالش آپ نے بہت سخت ہاسے نہیں کرنی کبھی بھی جہاں تکلیف ہو تکلیف والے حصے کو سخت ہاسے مالش نہیں کرتے بہت نرم ہاسے مالش کرنے کے بعد آپ نے اس کو گرم کپڑے سے لپیٹ دینا ہے انشاءاللہ ویورز جیسے ہی آپ اس کو دو سے تین دفعہ استعمال کریں گے آپ کی تکلیف بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ پہلے جیسا پرفارم کریں گے خاص طور پر یہ جو میں نے اپنے بیٹے جو کرکٹر بیٹے ہیں ان کو میں نے یہ جو آئل ہے وہ ڈیلیکیٹ کیا ہے اس کو استعمال کریں اور اپنے فارم میں دوبارہ واپس آئیں جب بھی کوئی تکلیف ہو اس آئل کو استعمال کریں یہ جادوی تیل ہے ویورز اس طرح کی بے شمار مفید ویڈیوز کے لیے مجھے آپ کے تعامل کی بہت ضرورت ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنے تمام ملنے والوں کے ساتھ تاکہ اسی طرح میں آپ کے لیے کام کرتی رہوں اور بہتر سے بہتر ویڈیوز آپ کے لیے لے کیا ہوں ویورز مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں 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 مجھے دعاوں میں یاد رکھیں